بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چکن مسالہ بنانا بتاؤں گی جو کہ بہت ہی یونیک ریسپی ہے یہ چکن مسالہ شاید ہی آپ نے کبھی بنایا ہو یقین جانئے یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے دعوت پر مہمانوں کے لئے ایک نئی ڈیش ہوگی اور رمضان آنے والے ہیں تو سہری کے لئے بھی ایک بہت ہی مزیدار اور جلدی بن جانے والی ڈیش ہے ویڈیو کو فوراں ہی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری کوئی بھی ریسٹی آپ سے مسنا ہو تو آئیے ہم چکن مسالہ بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی half cup zero powder 1 table spoon کٹی لال مرچ 1 teaspoon گرم مسارہ پاودر half teaspoon لال مرچ پاودر 1 teaspoon دھنیا پاودر 1 teaspoon بھر کر آدھرا کلسن کا پیس 2 table spoon نمک 1 teaspoon حلدی 1 teaspoon یہ تمام سپائس کو ہم دہی کے ساتھ مکس کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے مکس کر لیں اب ہم half kg چکن آدھا کلو چکن اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو دہی اور مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کو کور کر کے پندرہ سے بیس منٹس کے لیے رکھ دیں گے بیس منٹس ہو چکے ہیں اب پین میں ہاف کو پوائل گرم کر کے اور اس میں چکن کے پیسیز ڈال دیں گے ایک ایک کر کے چکن کے تمام پیسیز اس میں ڈال دیئے ہیں اور جو بول میں ہمارا چکن کا مسالہ بچ جائے گا اس کو ہمیں ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اس کو ہم بعد میں استعمال کریں گے اچھے دیکھیں میں اس میں پانی بلکل بھی ایٹ نہیں کیا ہے کیونکہ چکن میں پانی ہوتا ہے تو وہ اسی پانی میں گل جائے گا تو اس لیے میں اس میں بلکل بھی پانی نہیں ڈالا ہے اب اس کو لو فلم پر دس منٹ کے لیے ہم پکائیں گے دس منٹس ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں چکن اچھے سے پک چکا ہے اگر پانی رہ جائے تو ہائی فلم پر پانی کو خوش کر لیں گے اور چکن کو تھوڑا سا روست سا کر لیں گے اس کو اچھے سے بھون لیں گے اب ہم چکن کے تمام پیسیز کو نکال لیں گے اسی آئل میں چکن کا جو مسالہ ہم نے ایک سائٹ پہ رکھا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اور ہائی فلم پر چار سے پانچ منٹس کے لیے اس کو پکانا ہے کٹی لال میش ون ٹی سپون اور دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون یہ مزید ایٹ کر دوں گی اب ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے بھونیں گے اور اس کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک کہ مسالے سے تیل الگ نہ ہو جائے اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے جو کہ ہم نے فرائے کر کے رکھا تھا اور اچھے سے اس کو ملا دیں گے اب اس کو کور کر کے لو فلم پر فائف منٹس کے لیے رکھ دیں گے اسی دوران ہم ہری مرچیں اس میں ایٹ کریں گے یہ میں نے ہری مرچ لی ہے تین سے چار ہری مرچ لے لیں اور لمبائی میں کٹ کر اس طرح سے شامل کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ساتھی ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے یہ اچھے سے پک چکا ہے اب ہم اس میں ہرا دھنیا ایٹ کر دیں گے ہرا دھنیا بارک کٹ کر شامل کر دیں تو یہ لیجئے چکن مسالہ جو کہ بہت ہی آسان اور گھر کے مسالوں سے بن کر تیار ہو چکا ہے جو کہ بہت ہی مزیدار بنا ہے اس کو آپ نان چپاتی یہ آپ پوری پراتھوں کے ساتھ سرف کیجئے جو کہ بہت ہی مزیدگا لگتا ہے اور رمضان آنے والے ہیں تو سہری کے لیے بھی ایک بہت ہی مزیدار اور جلدی بن جانے والی ڈیش ہے تو انشاءاللہ آپ کو ریسی پی ضرور پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ساتھی ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے ریسی پی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور فیملی فرنڈز میں شیئر ضرور کر دیجئے ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگبان